سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاسوالی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہ ہم لوگ کے اشتماع میں آتے ہیں کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اور دکتر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن جوان وہی ہے جو قوم کے لئے کچھ کرتے ہیں ورنہ جو عیاشوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق نہیں وہ بزدل ہے بزدل نا مرد ہیں وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلزات نہیں بک رہا ہوں یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو عیاشوں میں ڈوب گئے وہ حوستہ من لوگ نہیں ہیں وہ حمد کرنے والے لوگ نہیں ہیں جوان کون ہے نہیں تیرہ نشیمن اصل سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چھتانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے جس کو آپ ایگل کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا اتنا باغیرت ہوتا یہ شاہین ڈاکٹر اقبال کی شائری کا مرکز ہے یہ جو انہوں نے جوانوں کو مسلم شاہین قرار دیا ہے ایگل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے کیسے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں خود اپنی دنیا بنائیں خود اپنا اشیانہ بنائیں خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے تیسری بات یہ وہ پوری زندگی کبھی گھوصلہ نہیں بناتا بہت بہدوری سے وہ زندگی گزارتا ہے بغیر گھوصلے کو زندگی گزارتا ہے اس کے توقل کا عالم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڑے بنا رکھے نا رات میں دو دو تین تین بجے تک بیٹھ کر گیبت کے چگلی کے کیرم کے تاش کے پتوں کے کھیل کود کے ان کو بھن کرو ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے اپنے لیے مت جیو اپنی قوم کے لیے جیو جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھتی ہے سلاح الدین ایوبی کون تھا ایک جوانی تو تھا یہ حضور گوث پاک کے مریدوں میں ہیں گوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے لیکن سلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہ رہا ہے تاریخ بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے ورنہ تاریخ کا خاندان کون ہے تاریخ کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستان تاریخ میں موجود ہے لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو تاریخ بن زیاد نے اندلوس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہ رہایا خالد بن ولید کون ہے خالد بن ولید کون ہے اگر میں حضرت خالد بن ولید پر گفنو کروں تو آپ کو حیرت ہوگی بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اسلام لانے سے پہلے اہد کی پوری جنگ کا نقشہ بدلنے والا خالد بن ولید ہے پلٹ کر کے حملہ کیا اور گویا کہ صحابہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اس شخص نے لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ ایران اور شام پر اسلام کا پرچم لہرانے والا یہی جوان ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں محمد بن قاسم کون ہے اس کے قبیلے کی مضمت حضور نے بیان کی آقا فرماتے ہیں مجھے بنو امیہ کے چھوکروں سے اور بنو سقیف کے چھوکروں سے بڑا ڈر ہے کہ وہ میری امت کی جو ہے وہ پامانی کریں گے یہ حجاج بن یوسف سقفی کا بھتیجہ ہوتا ہے محمد بن قاسم ایک شجرہ نصب تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ تاریخ میں ہے لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ایسے خاندان کا لڑکا سندھ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے لیکن زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پرف ہوتا لگتا ہے اور اس جوان نے جائے وہ اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پر لہر آیا یہ وہ جوان تھا اللہ اکبر صرف سولہ یا سترہ سال کی عمر میں ہندوستان آیا اور اس نے سندھ کے علاقے فتح کیے اپنے کردار سے آج سولہ سترہ سال کے جوانوں کو تو لڑکیوں کے سوا کچھ ڈکتا ہی نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے کس قدر گندی فکر ہو گئی ہے میں یہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا لیکن ایک جوان دس پندرہ دن پہلے میرے پاس آیا میرے شہر کا جوان خوبصورت تھا بڑے گھرانے کا تھا اس نے کہا کہ صحیح صاحب بے چین رہتا ہوں تکلیف رہتی ہے کوئی تعویز دے دیں میں نے کہا یار میں تعویز ہو گیا تو نہیں دیتا لیکن چلو آئے ہو تو ایک میرے خاندانی بزرگوں کا عمل ہے وہ لکھ کر دے دیتا میں نے اس سے کہا لیکن یہ تعویز اسی وقت اثر کرے گا جب نماز پڑھوں گا اس نے کہا کہ پڑھوں گا میں نے کہا گناہ چھوڑو گے تو اثر کرے گا اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا اس نے سادگی میں کہہ دیا کہ اب تک دو بار زنا کر چکا ہوں اور اس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی سوچے یہ صورتحال ہے ہمارے جوانوں کو اس قدر اور ماباپ اپنی فکر میں ماباپ سمجھتے ہم کبھی بڑے ہی نہیں ہوئے ہوں گے ہمیشہ جوان رہیں گے تو ان کو اپنے بچے بچے نظر آتے اور وہ اپنی مستی میں مست ہوتے اور جلدی سے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھو جنازہ تیار ہو تدفین میں تاقیر مت کرو بیٹا بیٹی بالگ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو ابھی کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیر پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا سب اپنی جگہ ہے حالات تو دیکھو سارے چودہ سو سال پہلے آقا نے فرمایا بیٹا بیٹی کی شادی میں جلدی کرو بالگ ہو جائے تو نکاح کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی تو بیٹا پڑھائی کر سکتا ہے اور لوگوں نے کیا ہے پڑھائی بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تعلیم نکاح کے بعد مکمل کی پڑھائی آپ نے جائے وہ شادی کے بعد مکمل کی ہے حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الگمہ وہ امام اعظم جس نے کمو بے سو مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے اور زندگیاں اس طریقے سے تمام ہو گئی علم حاصل کرنے میں ہمارے ایک مزاج بنائے اور یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ڈگری ملتے ملتے وہ کمارے پن کی ڈگری کھو دیتے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں یہ ہسنے کا محقہ نہیں ہے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے تو یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بس ایک بات جو حدیث اختتام پر پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت کوئی حسن ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس نیکیوں کرنے سے زیادہ اللہ کو گناہ سے بچنا پسند ہے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق اتا فرمائے